اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بچوں کی سکول سٹارٹ ہو چکی ہیں اور جو لنچ کی ٹینشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے آج بچوں کا ارادہ تھا کچھ ڈیفرنٹ لے کے جانے کا تو میں نے تو پہلے آلو جو تھے وہ بوائل کر کے رکھ لیا تھے کیونکہ میرا ارادہ تھا سپرنگ رول لے کے بھیجنے کا ان کو لیکن ان کا ارادہ تھا نہیں لے کے جانے کا فرائی میں نے نہیں کرنے تھے ان کو بیک کرنا تھا یا ہلکا سا اس کو طویل پر سیکھ لینا تھا لیکن بچے گئے تھے کہ ہم نے نہیں لے کے جانا اس لئے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے تو میری بیٹیوں کو جو بہت ہی پسند آئے تھے اور ان نے بہت شوک سے کھایا تھے جبکہ میرا جو بیٹا ہے وہ ایسی چیزیں پسند نہیں کرتا تو آلو تو میرے بوائل ہی تھے تو اس میں میں نے صرف نمک کالے مرچ اور چکن پوٹر ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد اس میں مارنیز اور اوریگانو ڈال کے اس کو تھوڑا سا پھر ہم نے مکس کر لیا تھا جب ہی اچھے سے مکس ہو گیا تھا پھر ہم نے بنانے تھی شیر اس کے لئے سب سے پہلے لیا تھا ایک انڈا اور آج ہم نے جو شیر بنانی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ بنانی ہے ہیلڈی بنانی ہے تو اس میں انڈے کو اچھے سے پیٹ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا تھا ایک کپ میدہ چھوٹا کپ میدے کا اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا جب یہ بلکل مکس ہو گیا تو اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا پانے ڈالتے گئے تھے اور اسے ہم نے ایک پتلا سا پیسٹ بنا لیا تھا جب یہ اچھے سے مکس ہو گیا تھا اس کے لمز وغیرہ ختم ہو گئے تھے تو پھر ہم نے اس میں آٹا ایک کپ ہی لیا تھا جتنا ہم نے میدہ لیا تھا اتنا ہی ہم نے آٹا لیا تھا اور اس میں اچھے سے مکس کر دیا تھا بلکل ایک ہم نے سوفٹ سا لائٹ سائز کا پیسٹ بنانا تھا جتنا ہم شیٹ کے لیے بناتے ہیں جب یہ اچھے سے مکس ہو گئے تھے پھر اس میں آئل اور نمک ڈال کے دوبارہ اچھے سے مکس کر لیا تھا اور یہ جو ہمارا مکسر تھا بلکل ریڈی تھا تبوے کو ہم نے ہلکا سا گریس کرنا ہے اور اس پہ ہم نے پورا جو مکسر بنایا تھا وہ پھیلا دینا ہے بلکل پتلی سی ہم نے اس کی شیٹ بنانی ہے زیادہ ہم نے موٹی نہیں رکھنی کیونکہ وہ پھر کھانے میں اچھا ٹیسٹ نہیں دے گی جتنی ہم سپرنگ رول کی شیٹ رکھتے ہیں اتنی ہی اس کی رکھنی ہے اور جب یہ پک جائے گی پھر ہم اس کو ایک کٹوری میں ڈالیں گے اور اس میں جو ہم نے فیلنگ ریڈی کی ہے وہ ڈال دیں گے اس میں آپ اپنی مرضی کے ویجیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں فیلحال کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف نمک، کالے میرچ، چکن پاورڈر، اوریگینو اور تھوڑا سا مائنیز ڈال کے اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اس سے تھوڑا سا یہ تھا کہ مائنیز سے ہمارے جوسی جوسی لگیں گے جب ہم اس میں فیلنگ ڈال دیں گے پھر ہم نےداشتے ہونکimet سے چاہدیک کہ Resident این چھ Faithوں میں نے میدے میں پانی میں بھی کچھیں رکھتے جانا ہے اس کو فولڈ کیا ہے جس سائٹ پر اس کو فولڈ کیا ہے اسی کو نیچے رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے تاکہ جو اس کی بائنڈنگ ہے اچھے سے ہو جائے سب کو اسی طرح سے بنا لینا ہے اور جب یہ بن جائے گا تو آپ نے یا تو پیزا سوس لے لینای ہے اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے جیسے اس وقت میرے پاس بھی نہیں تھی تو میں نے اس میں ڈالی تھی چلی گارلک کیچپ، ٹماٹو کیچپ اور اس میں تھوڑا سا ڈال دیا تھا چلی سوس، ماینیس اور تھوڑا سا نمک اور دادمیچ ان کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور تقریباً یہ ہماری جو تھوڑی بہت سی آس پاس تیار ہو گئی تھی اس کے پیزا سوس کے تو یہ ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینی ہے ساری کیونکہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس لیے ہم اس کو رکھیں گے بیکنگ ٹرے میں یا آپ کیک کی جو مولڈ ہوتا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں تو میں نے بھی اس کو اس میں ہی رکھا تھا اور سیٹ کر دیا تھا پہلے اسے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ساری جو ہم نے سوس ریڈی کی ہے وہ سپریڈ کر دی تھی اس کے بعد لینی ہے موزریلا چیز اور چیڈر چیز اور ان کو اچھے سے گریٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہے تو ایک لیلیں دونوں ہے تو دونوں لیلیں میرے پاس دونوں تھی تو میں نے اس لیے دونوں ہی ڈال لی ہے تو اگر آپ کو جو زیادہ پسند ہے آپ وہ لی لیں اس کو گریٹ کر کے اچھے سے تو جب ہم نے اس کے اوپر یہ پھلا دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے سوس ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا تھا تھوڑا سا اوریگینو اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پر چیڈر چیز اور موزریلا چیز جو ہم نے گریٹ کی تھی وہ ڈال دی تھی اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اس لیے اوون میں نے یوز نہیں کیا میں نے اس کو پتیلے میں کیا ہے تو پتیلے کو میں نے سب سے پہلے پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا اب وہ کافی حد تک پری ہیٹ ہو چکا تھا تو اس کو میں نے جب چیڈر چیز اور موزریلا چیز جب میں نے ڈال دی تھی تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پیزے کا لک دینے کے لیے اس کے اوپر شملہ میرچ تھوڑی سی کاٹ کے وہ ڈال دی تھی تاکہ لگے جیسے ہم پیزا بنا رہے ہیں تو اس لیے وہ ڈال دی تھی اس سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے بیک ہم نے اس کو تب تک کرنا تھا جب تک جو ہماری چیز اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے کیونکہ ہمارا باقی سب کچھ تو ریڈی تھا شیڈ بھی ہماری پکی میں تھی بس ہم نے چیز کا انتظار کرنا تھا کہ وہ میلٹ ہو جائے تو میں نے کافے دیر تک انتظار کیا تھا اور ہماری جو گیس ہی وہ سلو ہو گئی تھی اس لیے پھر میں نے ایک توا رکھا تھا اس کو اچھے سے میں نے گرم کر کے جب وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو میں نے ڈھکن اٹھا کے اس کے اوپر توا کو اُلٹ دیا تھا اس سے جو ہماری چیزیں جلدی میلٹ ہو گئی تھی بہت ہی خوبصورت کلر اور ٹیسٹ آیا تھا اس کا اور آپ بھی اس کو لازمی شرائے کریں بچوں کو دینے کے لیے بہت ہی اچھا ہے نہ زیادہ فرائے کرنا پڑے گا بس بیک کرنا ہے اور بچے کھا لیں گے اور ہیلتھی بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ آٹے سے بنایا ہے میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ